میرے نبی نے فرمایا تیرا پیو بڑا دکھیا شالا اینج دی اُلا دووے کدی پیو نو دکھی نایون دوے شالا اینج دے پترون جڑے اپیدیاں جتیاں سیر دے رکھ لین جڑے اپیدی داڑی چومک یکھانا للا لین اینج دے پترون پورے پینڈنو دسیا پورا کی للکا لر والا آنکھے واقعی پیو نو سام کے دسیاں واقعی اپیدیاں خدمتاں کر گئے نے واقعی پیو نو سام گئے نے میرے نبی نے فرمایا اوٹھ بابا جی اے فیصلہ سنے ہو تو تکریش ہے منڈا اٹھیا حضور حکم جا جازا میرے نبی نے فرمایا اپے گلوں ماں بھی مانگ لے سنی جملہ سنی کھیڑا لنگر کھانا یا یو دینا گال نہیں جڑا گال سننا یا یو دینا گالے میرے محمد نے فرمایا فرمایا جا یا پیدے پیری پی جاؤ اپے گلوں ماں بھی مانگ لے اے جملے نہیں ساری تقریر دن چوڑ منڈا کہیں لگا کملی والے آن پیسے بھی میرے نے حضور دولت بھی میری ہے حضور ماں بھی بھی میں مانگ لے میرے نبی نے فرمایا ماں بھی مانگ لے وہ تینوں پتا نہیں محمد کی چیری دا فیصلہ ہے انتا سنیوں جی انتا وہ مالو کا لی ابھی کان فرمایا کسے پھلے کھے مجھ نہ رہ جایا جے اے اپے گلوں ماں بھی مانگ لے نبی دی کی چیری دا فیصلہ ہے اے تم ہی دے تیرا سارا مال تیرے اپے دا آئے آج اسی سارے حضرات اے سال سواب دی محفل دے اندر تشریف فرماوا جناب سناولہ مرہوم ججہ صاحب جناد دس میں شریف دا ختم پاکے انا دے بیٹے جناب محترم غلام مصطفیٰ ججہ صاحب اور دوسرے بیٹے جناب محترم استحار احمد ججہ صاحب انہ نے اپنے والد صاحب دے سال سواب واسطے اے ساری بزم سجائی دعا گوما اللہ کریم بائی غلام مصطفیٰ صاحب بائی استحار احمد صاحب اللہ انا دے والد صاحب دی کامل بکشش و مغفرت فرمائے میں نو ملک سرور صاحب نے حکم فرمایا تے میں تھوڑی زیارت واسطے حاضر آم پہلی میری حاضری ہے تھوڑی گاؤں دے اندر تے ملک صاحب نے پتایا کہ کس طرح ٹائم دیتا ہے نو تے تسی سارے بڑی محبت نہ بیٹھے ہوئے ہو اللہ باگ سب دعانا مل بیٹھنا قبول فرمائے چلو ویڈیو بان رہی ہے پوری دنیا تک پیغامیں دو کیمرے لگے نے صبح یوٹیوب فیس بک دے ویڈیو جاری ہو جانی ہیں سعودیہ دا یورپ دا کے ویڈیو جانی ہیں پینڈ دا نہ کیے جی عالم پرالیو میں نہ جتے بھی آواز جاوے ایک بار ہی لوگوں نے پتا لگے ہوئے لوگ کی واقعی مولوی نے سننواستے بیٹھے سن تے مولوی بھی کوئی سنا کے گئے ہیں تے اس واسطے الحمدللہ پہلے بھی یوٹیوب تے فیس بک تے باپ دی شان جاری یہ لوگ سنن دے بینے اور میں عزت فخر نہیں کرتا مان نہیں کرتا میں ایک ہی چیز جاننا بابا جی ذرا توجہ کرے ہو موسم دی صورتی عالوی بڑا سوڑا انتظام ججہ برادران نے کیتا ہے کو پیلوائے نالی اورتان دا انتظامی ہے اور لنگر دا انتظامی ہے اللہ اینا دے والد صاحب دی بکشش فرمائے پترہ نے حاکہ دا کیتا ہے بابا جی ایک گال تونوں دسا اے سارا مجمع تسی بیٹھے ہوئے ہو اے تسی عزیز آئے رشتہ دار آئے تلک دار آئے بابا جی باب ماں اولاد اس واسطے مانگ دے نے کہ جدوں اسی وہ دیرے ہو جائیے تساڑی خدمت کرن کی کرن ایک باری بولیو کی کرن خدمت کرن اور دوسرے نمبر تھے والدین اولاد اس واسطے مانگ دے کہ جدوں اسی دنیا تو چلے جائیے اے ترہ توجہ کرنی تو سا میرے والے میں نے پتہ لگے میں بھی کترہ قلعہ کالر والے گیاں سانتے لوگاں نے بڑی محبت فرمائیے جملے سنیں بابا جی جدوں انسان دنیا تو چلا جاندہ ہے جدوں انسان دنیا تو ٹر جاندہ ہے بخاری شریف دی حدیث پاک کے حدیث نہ ہوئے میں ظلم دارا نبی پاک نے فرمایا جدوں بندہ دنیا تو جاندہ ہے او دے اعمال جڑے انہیں کیتے ہوں دے اس تو بعد اعمال نہیں کر سکتا قطع تلق ہو جاندہ ہے تین چیزیں بندے دے قبر وچ بھی کام ہون دیا نے ایک وری ایک وری بولے سبحان اللہ کنیا چیزیں جی تین چیزیں بندے دے قبر وچ بھی بزرگوں کام ہون دیا نے صحابہ نے عرض کیتے زورو تین چیزیں کیڑیا نے ذرا توجہ فرمایا جی تین چیزیں کیڑیا نے انہ تین چیزیں وچوں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیک اولاد کیڑی اولاد جی تین چیزیں اببا فہو تو جائے مونڈے پیچھو آکھن ختم جاندہ ہی نہیں ختم لگدہ ہی نہیں تین کی کرنا جی اس اولاد کہ جیڑے اببے پیچھے ہاتھ بھی نہ چوک سکن جیڑے باپ پیچھے دو دیکھا پکا کے دعا بھی نہ کروا سکن بابا جی میں ایمان داری دسو اے جو باپ زمین بناندہ ہے یا کوٹھے بناندہ ہے یا ہویلیاں بناندہ ہے یا ڈیرہ بناندہ ہے کدھی کسے باپ کسے پیوہ نووے کھیا جی کبر چنال لے جاندیا اب میں تو آڑی دیشان پڑنی ہے باپیو تیجے تسی تھنڈے پہ گئے تو میں کی دیشان پڑنی اے ذرا توجہ فرمایا جی میں آج اب بے دیشان پڑنی باپ دیشان اندرہا دسنی ہے بابا جی باپ جو بھی کرتا ہے کوئی بھی باپ میں بھی شامل اندرہا جو کچھ بھی کرتا ہے کتے واسطے کرتا ہے اولاد واسطے کتے واسطے اولاد واسطے بچیاں واسطے آج باکlardan باپ جی اے تر توجہ فرمائے ہو اسی ہے تو ڑے روڑدے آرے ساں اے جی دوں چھوہوں کو مڑے ہیں نا اتر هوں تو اوڑا ہے جیدہ روڈ اتنو آرے ہیں اس روڈ تھی آرے ہیں تھی میں ویکیا تھی میں دوسنا پیسہ کے یار کچھ او باپ نے جیڑے کہیاں لے کے انتے ہیں بناندے نے بناندے پہنے کے نہیں بناندے پہنے پوری دنیا تھا کہ اواز جانے ہی مدھے کسے نو آسر ہو جائے کتر پیو دا نافرمان ہو جائے وہ اب بے کل معافی مانگ لائے چلو اس مولوی دیوی باکشش ہو جائے گال کیسے دی سون کے بابا جی اوہ تھے کہیاں لیا کے دے بننے پر بنا دے نے آئی تھے ایسی کو پہ دھلے بیٹھے ہیں گالنوں سوٹنا بھائیو ذرا دردے دیلنا گال سنے ہوتے کاندیاں کھڑکیاں کھول کے سنے کوپا بھی لوائی ججہ صاحب نے اے پکھا لگا اوہ پکھا لگا سارا انتظام کیتا پھر بھی سانو گرمی بھی لگ دی توجہ کری میروانی میں کوئی اوہ مولوی نے اوہ پکھا لگا سانو گرمی بھی لگ دی تی اے جیڑا پہلیاں ویچ ننگی پہری کئی لے کے بننے پہ بناندہ ہے کھالاں پہ بناندہ ہے گھٹھاں پہ گوڑ دے اے کسے دا کچھ نہیں لگ دا اے کسے دا کچھ نہیں لگ دا اے بھی کسے مان دا پتر ہونے اے بھی کسے ویر دا ویر ہونے اے بھی کسے پتر دا باپ ہونے اللہ دی عزت دی کسے میکلہ کالاں رہا لیا مینو ایمان داری نہ دسیں یار اے جو کردہ پہ کئی لے کے بننے پہ بناندہ ہے اینی گرمی ویچ اینی تپش ویچ اے اپنے واسطے پہ کردہ ہے کدے واسطے ذرا بولنے تسی بولنے تو پھر مینو سمجھونی ہے اے جو پہ کردہ کدے واسطے پہ کردہ ہے اوہ دا دیل نہیں کردہ میں پکھے تھا لے جا کے بھوان بھاوان جی پندرہ سو دیاری پچھے وی لوگ کئی لے کے لگے ہونے نے دو ہزار دیاری پچھے وی لوگ کئی لے کے لگے ہونے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے سلطانی کہہ رہے ہیں جنہیں ماں دی باپ دی خدمت نہیں نگی تھی وہ چودری وی ہوئے تھے اللہ انہوں زمین تے سور چھڑتا ہے اللہ انہوں کو بیجا تھا لے اوہ نا اٹھیو تھے بیجا رامنا ایدر گل سنیو یار بندہ چودری وی ہوئے ایم این اے وی ہوئے ایم پی اے وی ہوئے چیئر مین وی ہوئے میں تھے بڑے ہیں بڑے ہیں دیریاں تھے گیاں تھے میں ایک ہی گلوں نے انہوں پوچھیے میں چودری صاحبہ دنیا تھے انہوں سلام کر دیئے تھے تواری گڑی دی وجہ دو کر دیئے تو اڑے پیسے دی وجہ دو کر دیئے تو میں نے کہنے لگا سلطانی صاحب پیسہ ہر بندے کو بڑے آج کال ہے تو ہر بندے ہی کارچے ہو درئیے میں کہت تو آنوں دنیا کیوں سلام کر دیئے تو رو کے کہنے لگا جا آج سانوں دنیا سلام کر دیئے تو ساڑیاں گڑیاں پیسیاں دی وجہ دو نہیں ساڑے ابوے دی وجہ دو کر دیئے اے سامنے پتر بیٹھا ہے جا جائے کہ سعودیہ بیٹھا ہے نا جی باہ رہے اے نا پوچھو اے جیڑا سعودیہ گیا ہے انہوں کنے سعودیہ بیٹھا ہے تے اے جیڑا سامنے بیٹھا ہے انہوں کنے جوان کیتا سی اگر اے جیڑے مکان نہ جو بیٹھے نہیں کنے بڑھائے سن اللہ تیزدہ دی قسم اٹھا کے آنا بابا جی ساری زندگی ویادر بکھو ساری زندگی وی پتر پہ ہو دے پیر پھڑ کے بیٹھا رہوے نا تے باب دا حاکہ دا نہیں ہو سکتا انہیں تیرے پیچھے شریکان دیاں گالاں کھا دیاں انہیں تیرے پیچھے برادری نو رسا چھڑیاں تو انہیں اولاد نہیں چھڑی انہیں پتر نہیں چھڑے انہیں کہا میری اولاد ہے تے قرآن رب دا کی کہہ رہے ہیں رب بنگ فرلی والی والی دھئیہ ذرا قرآن سنیا جے رب بنگ فرلی والی والی دھئیہ تیرے سینے تے گل پتر دی جائے گی تے تیریاں کھاندہ تھرو آگیا تے تیرے پینا کبول ہو جائے گا بھابا جیت آئیوں رومیے کشمیر مینہ محمد بخش رامت اللہ لینے کلم اٹھائی ہے تردہ بادشاہ بولے آئے تے میاں سا بانے نے صدا نہ باغی ہیں بھولے آئی تر دے خیون میرے والا ہیں صدا نہ باغی ہیں بھولے 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 تے صدا نہ باغی بھولی صدا نہ باغی بہارا اے صدا نہ مہا پہ جا جا صابہ صدا نہ مہا پہ اے حسین نجمانی تے صدا نہ سوہیں بہتے یا را ہیں صدا نہ مہا پہ کدھی پیوانو گالی نہ دے آرے کدھی بہاپنو چڑک نہ مارے آرے کدھی بہاپنو تاپا نہ مارے آرے اللہ دی ازادی قسم او ٹھاکی آنا سجنا جدے بہاپ آن دا آئے ہوتے بہاپ آن دا آئے ہوتے بہاپ آن دا آئے ہنہ دا آئے ہنہ دا آیا بہاپ میری کال جے بولیا نا کرے آگار ہنہ دا آیا بہاپ میرے سمڑنے نہ آیا آگار میخیاباد بکتہ جیسے پیوانے ساری ڈیل کی تیرے بچھے لائی آئیں جیسے بہاپ نے ساری ڈیل کی تیرے کرو بہان کی تیرے ہی نے دیرے بنایاں تے پتران واسطے ہی نے دیرے بنایاں تے پتران واسطے ہی نے حویلیاں بنایاں تے پتران واسطے ہی نے مجیاں بنایاں تے پتران واسطے ہی نے زمینہ بنایاں تے پتران واسطے ہاں جی پتر جو مہان ہو گئے نہیں ہاں جی اببابا دیران ہو گئے آئے جا جا سا آمینو ایمان داری نا دس آرے کمیں باپنے توانو پالیاں اوڑا ہے آج پینڈ واسد آج آج رشتہ دار آئے نئے آج چاچے بھی تیرے بیٹھے نئے آج تیرے دائے بھی بیٹھے نئے آج تیری برادری بھی بیٹھی ہوئی ہے آج پاپ ویچ مجود کوئی نئے بابا جی آج سینے لانا لکوئی نئے ساری دنیا نو سوٹانی پیگام دیں جلائیں ہو یہ کدی بیوی دیں سامنے پی او نو چڑک نا مارے آ رے ہو یہ دی زندگی گزر گئی ہے ہو یہ دی جوانی گزر گئی ہے آج پتر جوان ہو گئی آج اولادہ جوان ہو گئی آ رے آج کوٹھینی بھی بڑن گئی آ رے آج زمینہ بھی آ گئی آ رے آج دائے دادا بھی آ گئی آ رے اللہ دی قسمیں ججا دے اپے دے ختم کے بین آرے ملک سرور ساتھ ساری دنیا وے خریئے حلل اعلان سلطانی کہہ رہے آئے حجی اپے نو سینے لہا لے آرے حجی باپ دے ہاتھ چملے آرے حجی اپے دے پہر چملے آرے کدھی کسے پیچھے لگ کے باپ نہ رہا د نہ کر آرے کدھی اپے نو چڑک نہ مار آرے کدھی باپ نو دعبہ نہ مار آرے حجی زند کی گزری ہے حجی پتر جاج بن گے رہے حجی پتر چودری بن گے رہے حجی پتر دکان دار بن گے رہے حجی پتر زمینہ یالے بن گے رہے حلل اعلان کہہ رہے آئے ہاں اپنے باپ دے داڑی چملے آرے اپنے اپے دے ہاتھ چملے آرے حضرہ حضرہ جملے سنیا رہے میرے محمدہ فرمان سنیا رہے میرے نبیہ دا اعلان سنیا رہے میرے نبیہ نے فرمایا صحابہ جی یا کم ہوگے فرمایا پاپ جنتہ درمیانی درواز آئیں آج چاچیں یکیں ہوگے نے آج پیوہ پیچھیں ہوگے نے آج چاچیں یکیں ہوگے نے آج اپا پیچھیں ہوگے آئیں آج ماں میں یکیں ہوگے نے آج ساری رات باپ روندارے آئیں آج ساری رات باپ تڑھدارے آئیں آج پتر بیوی دے کمرے جو بنے نہیں آیا حی جا جا سا میرے بل جملے سنیا رہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے آواں آج بہاپ کپر ویچ رازی یونا آئیں آندہ یونا میرے بچیوں آج ہاکیں یادا کرشڑی آریں آج دنیا بلاکیں آج یار بلاکیں آج سجن بلاکیں آج میرے واسطے دواماں پہ کر دے ہو آج استحار بھی آندہ یونا آئیں آج جوسرا بھی آندہ یونا آئیں آندہ یونا چاچو جی باپ مر گے آجے ایسا نو سینے لانا لاتور گے آئیں ایسا نو سینے لانا لاتور گے آئیں سجنہ بیو نل بڑی یا رون گایوں دی یا نی سجنہ باپ نل بڑی یا بہارا یوں دی یا نی آج تیرے پوترے بھی رون دے ہو نینے آندہ یونا نینے ابو جی ساڑا دادہ نہیں آیا ساڑے دادے نینے سینے نہیں لائیا ہونا بچیاں نو پوچھی آجے بابا جی جنہ دے پیو ہو مر گے جنہ دے پاپ پینڈ چھاڑی گے میرے نبی نے فرمایا ہے باپ جنہ دا دروازہ آئیں جنہ پہ انہوں ستایا انہیں سوخ کا دی نہیں پایا بابا جی جنہیں ابو جنہیں سوخ کا دی نہیں پایا حالل اعلان سلطانی کہہ رہے آئیں انہیں سوخ کا دی نہیں پایا حج بیوی دیا کھے لگ گے حج ابو جنہیں تک مارے نہیں حج بیوی دیا کھے لگ گے حج پیو نو چڑکا ماریا نہیں حج بچیاں دے یا کھے لگ گے حج مانو چڑکا ماریا حالل اعلان ایدر وی کھیں حالل اعلان سلطانی کہہ رہے آئیں ہیں جنہیں مانو ستایا آئے 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 سوڑی یا تھے جملے جنہیں مانو ستایا بابیو ہیں جنہیں مانو ستایا آئے سوڑکے جانے نہیں سوڑکے جنہیں مانو ستایا ہیں دل پیوہ دا دکھایا آج سیال کو دن سلطانی آیا آج پیغامتیں چلائیں جنہیں مانو ستایا ہیں دل پیوہ دا دکھایا سنیوں جی سنیوں جنہیں مانو ستایا دل پیوہ دا دکھایا ہیں نا دو آنو رو لائیا آنے یارشے ہی لائیا پاڑی کھول کے گوران آئی ترکے تھے جی پاڑی کھول کے گوران آج آندہ میرا یبانی چنگا آج آندہ میری امانی چنگی آج آندہ میری بیوی چنگی ہے میں گھے چلیا نا نا ساری جنگ کی جنہ دے ویڑے پلدارے آئیں ملک سا بلہ دی قسم اٹھا کے سلطانی گہ رہے آئیں آج مہا چنگی نہیں لگ رہی آج باپ چنگا نہیں لگ رہی آج باپ نو حویلیوں تک کے مارے نی آج باپ دیکھ رے بان تو پڑے آئی آج آج باپ میری زمین مینوں دے ہان رہی месте میں دے میں گھے چلیوں نا نا یہ زمیننہ یہ تھے رہ جانے یا نے بابا جی یہ زمیننہ یہ تھے رہ جانے یا نے یہ مربعے یہ تھے رہ جانے نے یہ حویلیون یہ تھے رہ جانے یا نے پر ججھ جسا پیوں نہیں ہنے آبا نہیں آئے گا تنہوں سینے لہان آمی آئے گا تیرا مطبع مناรارہ نہیں آئے گا تھیرے بیڑے ایدان یوڑنی آنے ہج باپ نہیں یوڑن تھیرے بچیاں دیاں شادیاں یوڑنی آنے ہونا دے دا دینے نہیں یوڑن ایسے واسدے سویدانی کیا رہے آئے جنے مانو ستایا جنے مانو ستایا ہی دل پیوں تا دکھایا بابا جی سنیوں زرہ جنے مانو ستایا ہی دل پیوں تا دکھایا ہی نا دو مانو رو لائیا ہونے عرشیں ہی لائیا پاڑی کھول کے قرآن پاڑی کھول کے قرآن کھیندہ راب رحمان پاڑے بابا جی اللہ تڑے اتھرو کبول کریں جا جا تیری محفل دے بابے رو بین ہی نا بابو آن دے اتھرو پے دس دیں کھدی پیوں تا دکھنا کرے آرے کھدی اپے نو دا بانا مارے آرے کھدی باب دا دے لے نا دکھایا ہالال ایلان سلطانی کہہ رہے آئے جنے مانو ستایا ہی دل پیوں تا دکھایا ہی نا دو مانو رو لائیا پاڑی کھول کے قرآن بابا جی بسم اللہ سونہ پے سون دے ہو پاڑی کھول کے قرآن کھیندہ راب رحمان رب پیرہ محمام کھول کے قرآن سونیوں سونیوں پاڑی کھول کے قرآن رب پا نگ فیرلی والی والی دائیا والی والی دائیا والی والی دائیا ہج بی وی دیا کھے لگ کے ہج یبینو چڑکا ماریا اے میری یا ماما پہننا بیٹھین آنیں اے میری یا بیٹھی کہ بیٹھین آنیں جا جاسا میں ہتھ بان کی عرض کرنا ہوں میری یہ پہنے کدی سونے نو چڑک نا مارے آそれ کدی سونے نو دابا نا مارے آره کدی سونے دا دل نا دکھایا رہ آج جیسا مکان similar چی بیٹھین آنیں یہ تیرے سونے د müڈ پیسے لگے اے نہیں آج جیسا حویہ لیچی بیٹھین یہ تیرے سورے دے پیسے لگیں ہوئے نہیں آج بی بی آگیاں دیئے تیرا یپا میرے بیڑے نہ آویں آج بی بی آگیاں دیئے میرا سورا میرے بیڑے نہ آویں میں کہا چلیے نا نا ہوئے اے دے صد کئی تُسی پینڈ ویچ پیواس دے ہوں اے دے صد کئی تنوں رون کا لگیں آنے اے دے صد کئی تُسی آلہ پیواس دے ہوں ہوئے کدی پیو دیچ ٹی داڑی نہ رو لے آرے ہوئے جججہ صاف تیرا پینڈ بیٹھائیں تیرے یار آئے نہیں تیری برادری آئیے تیرے بطی جے آئے نہیں آلال ایلان سلطانی کہہ رہے آئے پاڑی کھول کے قرآن آئے ہائے پاڑی کھول کے قرآن کھینڈ رابے رہے مان سنیوں جی پاڑی کھول کے قرآن کھینڈ رابے رہے مان فرمان وکھرا شان ساپے دیئے یارو اپو اپنی تیما پیانڈ ایک وری ہاتھ بلاند کرنائی جنے پی او نسان بھی آئے ایک وری ہالال ایلان کیامرامین بائی ویخ آج جججے دے اپے دے ختم دے کیڑا اپنی اپے واسدے ہاتھی چک کے بٹھائیں جنے ہاتھ بلاند کر کے آکھی آئیں شان ساپے دیئے یارو اپو اپنی تیما پیانڈ شان وکھرا وکھرا ماں پیانڈا شان وکھرا جی بابا ماں پیانڈا شان وکھرا وکھرا ماں پیانڈا شان وکھرا اللہ دا قرآن کیر آوے او فیم والا تنہر ہما وکل ہما کھولن کریما اے اللہ دا قرآن قرآن سنا قرآن اللہ دا قرآن کہہ رہے آوے کدی پیانو یوں فنا کرے آرے کدی اچھی نہ بولے آرے کدی زبردستی نہ کرے آرے آج باپ زندہ آوے آج پورے بینڈنوں دسنائیں آج ساڑا یا پا زندہ آئیں آج اسایا پیدی قدر کیتی ہے آج اسایا پیدی عزد کیتی ہے آج اسایا پیدی سیوا کیتی ہے ججہ ساس بلا دی قسم اٹھا کے آنا ججہ ساس بلا دی قسم اٹھا کے آنا ججہ دے تے باپ راضی ہے او دے تے رب راضی ہے بہت شکریہ جنالی ججہ دے تے باپ راضی بچہ تھا لے بہت جب اٹھا بہت جو بھی کرنے کرو اٹھو نا جی توجہ فرماؤ ججہ دے تے باپ راضی ہوتے تے میں بابا جی اگلے دن گیا ملتان علی سیاد تھے تو میں ہوتے گل کیتی میں کہا گل سنیں گل بڑی سنو ناویجی میں کہا ججہ دے تے باپ راضی ہوتے تے رب راضی ایک منڈا اٹھکلو تا محفل دوباد ویجنا اججہ صاحب ملک صاحب جنگلے سنے میں نے کہنے لگا سلطانی تیری ہیں بڑیاں تقریرہ میں سنے یعنی گڑی ویج میں تیری ہیں تقریرہ لانا میں نے ایک گل دے داس میں کہا بولو اندھا تیری محفل ویج بابے روندے کے انہیں اگر توجہ کریں بابے روندے کے انہیں میں کہا تم میاں صاحب نو نہیں پڑھے رومی کشمیر کی یا کھیا سی ایدھر ویکھو ذرا توجہ کرنی جائے تی پھر مول پینا توڑے ختم وی چون دا بابا جی سارا پینڈ بھی ایک پاسے ہو جائے ہاں باپ نو چھڑی دیں دسو باپ نو کانڈ کری دی باپ نو چڑک ماری دی آج پتر نو کو گال کرے نا اببا تک پتراندہ اببا تو تھنڈا ہو کے بے میرنل آنج گال نہ کریں اببا میرنل آنج گال کی تھی اگر آج تو بات نہ کریں میں کہا تم کونے وہ گال ویچ رہ جائے گی جملے سنے ہو کہنا کاری صاحب بابے کیوں رون دن میں کہا آمدہ نو دسا بابا جی توجہ کرے ہو کوئی بندہ بڑا بھی دکھی ہوئے نا بڑا بھی دکھی ہوئے میں نے ملک صاحب جی تو فون کی تکین لگے ہو میرا یار ہے میرا پائی بھی ہے تو میرا یار بھی ہے تو یار بھی ہو اندے جی تو پائی بھی ہو اندے جی سوخ ویچ بھی نال ہونا تو دوخ ویچ بھی نال ہونا جی اینے بھی بیا کیتا ہے منڈے تھا تو یار آگے نے تو یہ ختم ہے تو آکھا میرا کوئی ٹیم کوئی نہیں وہ کوئی طرح یار نہیں وہ کوئی طرح رشتے دار نہیں بابا رشتے خون دینے رشتے احساس دینے تو یہ خون بیچ بھی احساس نہیں تو وہ قدر رشتہ ہے توجہ کرو اگر سکا پر آؤ کے سکے پر آ دیں جڑا مڈے سکا چاچا ہو کے سکے پتی جی دیں چپیڑا مارے یا سکا پتی جاؤ کے چاچے دیں گلے تشکوے کرے کوئی رہ گیا پیچھے رشتہ بولے ہو دارا میرے والا کوئی رہ گیا رشتہ رشتہ احساس دار اگر تیرے اندر احساس نہیں تو میں دے کدی کدی گل کرنا اے کی حلیم پورا کی آلم پور آلے ہو میں دے کدی کدی انجو بھی کہنا ماں وہ میں نا جڑا ماں پہ ہو دا سکا نہیں ہو کسے دا کی سکا ہوئے گا جنہوں سمجھ لگی ہو بولے آلم پور آلے ہو جڑا اماں دا سکا نہیں جڑا بے دا سکا نہیں وہ تیرا گنے سکا ہوئے گا اے تے پتر دی گال لے تے او میرے یہ ماں پہنے سامنے بیٹھے جانے اونا واسطہ بھی ہاتھ پانے کی اعتماس کرنا تے تو آڈے آگے بھی گرز کرنا جیڑی بیوی گال زرہ سکھتے تے زرہ سون کے جانی جے جیڑی بیوی تیرے ماں پہ ہو دی سکی نہیں ہو تیری سکی ہو سکتی بولو یار دارتے نہیں گئے اوچھی بولو درو نہ میں پہ گال کرنا تے آلالے اعلان پہ کرنا پوری دنیا تک جانی یہ گال جیڑی بیوی آج در میرے والے ویک ہو یار میں کچھ دیکھ جانے جیڑی بیوی تنو آکھے تیرا اببہ نہیں چنگا جیڑی بیوی اپنے خامدنو آکھے تیری ماں نہیں چنگی تیری ماں بولی تے میں تکے مار کے بار کٹ دیانگی تیرا اببہ بولیا تے میں تکیرے بانتو بھی پھڑ لیا نا میں نے ایمان داری نا داس جنہا بیوی پنجی سال تنو پالیا کہا رکھے آجوان کی تھا آج دو سال وے چاون والے آن دی بھی تیرا اببہ نہیں چنگا تیری اممہ نہیں چنگی تے جیڑے ہونچے دے لائی لاغ ہوندے نا لائی لاغ سارے نہیں جیڑے ہونچے دے ہوندے نا وہ انہوں پتا ہوندہ شاید میں نے بیوی ملنی ہے اس دنو پتا نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی ایک ہوں بھر یہ ہو گیا ہے وہ پتا کیا آن دیل نہیں 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 چاچا میری بودھی ساچان دییا ماما میری بودھی ٹھیک آن دییا انہیں کیا ہو گیا ہوں اے ہمیں اممہ پہ گلنکاردی لڑائیاں پی لیندی چھوٹی چھوٹی گالتو لڑائیاں پی لیندی ایدر توجہ کریں میں نے ایمان داری ندر سے گل بڑی وڈی دے پوری وڈیو پوری دنیا تک جانی ہے صرف تو اڑے چاند سو لوگوں تک نہیں رہنی بھاوہ جی ایدر ویکھو اگر سکی ماں تینوں گالاں کٹے تی تی کروں بار نہیں کر جان دی بھولو چی یار میرے نظر اگوائی تی دیو اور سکا پی تینوں چڑے کمار چڑے تی تی کی آن دی اببا میں تیرے ویڑے نہیں رہنا آن دی یہ آن دی کوئی گال نہیں میرے اببا میری ماں کو گالکہ ارچڑی تو کوئی گال نہیں تی میں نہ میری یوں ماں وہ پہناؤں آجے نکم میں مولوی دی تبلیغ اپنے سینے تے بن کے لیا جائے آجے جی سکی ماں گالکڑے تو برداشت کر لیا نہیں ہے سکا پی اوچی رکم آرے تو برداشت کر لیا نہیں ہے تی جی سورے نے کوئی گالکہ ارچڑی ہے یا ساس نے کوئی گالکہ ارچڑی ہے تی پھر تنوں کادا گھوسا آگیا ہے جی پھر کادا گھوسا آگیا اپنی ماں سمجھنا انہوں باپ سمجھنا بابا جی علال اعلان کہہ رہے ہیں جیڑیاں نوہاں نے میں پورے پھنڈ واسطے پیغام ہیں پورے علاقے واسطے پیغام ہیں اور علال اعلان ممبر تباہ کے پیغام ہیں جیڑیاں نوہاں ساس سورے دیاں نافرمان ہوگیاں نا میں کدی انہوں سکھی نہیں جو بیکھیا تُساں بیکھیا ہے کوئی بابا جی کوئی پتر جنہیں ماں پہ انہوں ستایا ہوئے کوئی نوہ جنہیں ماں پہ انہوں ستایا ہوئے سکھی بیکھیا ہے نہیں میں مرور توجہ کرو سکھی ہوئی ہوں دیاں جنہ دے ویڑے ماں دیئے سکھی ہوئی ہوں دیاں جنہ دے ویڑے باپ ہوں دیا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا سارا پینڈ روس دائی دے روس جائے ساری برادری روس دیا دے روس جائے ایک مانا روسن دویں ایک باپنا روسن دویں حلال ایلان سلطانی تیرے عالم پورا ویجی آگئی حلال ایلان کہہ رہے آئیں وہیں باپ مرہیں تے وہیں سرنے ایتر دیکھیں یار میاں محمد بکشرا مطلع لینے کلم اٹھائی ہیں رومیے کشمیر بولی آئیں میاں سابانے نے باپ مرہیں تے وہیں سرنے گاہوں میں ہاتھا ویر مرہیں تڑے حالی وہیں ماما واجے وہیں ججہ ساں ماما واجے اوئے ماما واجے اوئے ماما واجے اوئے ماما واجے مہیں مد بکشا تے کون کریں رکھیں والی بابا جی مدینے دا شہریں میں نبی دی حدیث ہونا لگاواں مدینے دا شہریں ایک صحابی نبی دی پاگ بارگاہ وچے آیا ہوں نے آگیا کملی والے مرے نبی نے فرمایا میرا باپ میری کمائی کھاندائیں حضور میرا باپ میری دولت لاندائیں میرے نبی نے فرمایا پیجا اسی تیری بھی گال سنیئے آسان فیصلہ نہیں کرنا آسان فیصلہ او دو کرنا ہے جدوں تیرے اپیدی بھی گال سن لما صحابی رسول نبی پاک نے ٹوریا فرمایا جاؤ اے ابی نو لیا کے آؤں کینو لیا کے آؤں آج ابباک ہے نا پتر نو پتر فلانی جاگا تھیانا آندا میرے کل نہیں ٹائم اوہ پتر خموشی نالو پتر رولانی پانا گال سمجھو نبی پاک نے فرمایا جنہیں پہ انہوں نے راض کیتا انہیں اللہ انہوں نے راض کیتا اے میں نہیں آندا پہ کوئی پیر نہیں آندا پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نہیں آکھے آئے داتا صاحب نہیں آکھے آئے اے زہرہ دے باب مصطفیٰہ نے آکھے آئے ایک بار ہی کہا جی کہ بول ذرا سبحان اللہ میرے نبی دا فرمان حضرات ایک ضروری اعلان سنو ام مسجد چیئے اعلان ہوں دے نا تے لوگ ٹی وی بند کرلے ہیں دے لوگ موبیل بند کرلے ہیں لوگ انہوں نے یار اعلان سنو کی ہو رہا ہے اب اعلان سن لو اعلان سلطانی کر چل آجا حضرات ایک ضروری اعلان سنو زہرہ دے باب دا اعلان حسنین دے نانے دا اعلان تے تیرے تے میرے رسول اللہ دا اعلان نبی پاک نے فرمایا لوگو جی دے تے باب راضی ہے او دے تے رب راضی ہے بہت شکریہ سونا پہ سن دے اللہ پہ سن دے جی دے تے باب راضی ہو دے تے ایک منو پتا کیا کھل گا اندر سلطانی صاحب ہے بودھی نو راضی کریے کہ اممہ بینو حجاجہ صاحب سنو بودھی نو راضی کریے کہ اممہ بینو میں خیال تو اممہ بینو کرلے بودھی آپی ہو جائے گی گلت گلت تے نہیں کیتی ایدر توجہ تے کہیں ایسے ہوں دے نے وہ اندر بودھی راضی ہونی چاہیے تھی اممہ بینو راضی کرلے میں خیال چلے آج اے نراض ہو گئے نا ایجنیاں تو گڑیاں تھے کوٹیاں تھے مکان تھے ایج زمینہ بنایاں نہیں نا ایک منٹ نہیں لگتا ختم ہو دیا سیال کوڑ دو فیکٹرییاں دا مالک بندہ اور پتر خموش ہو جو کیا ہو گیا جو دو فیکٹرییاں دا مالک بندہ آلم پوری آلیا ذرا کان کھول کے ذرا میرے والے توجہ کرے ہو بزرگ بیٹھے ہو چیٹیاں داڑیاں لے نوجوان بیٹھے ہو کوئی پیغام لے کے جائے ہو یار دو فیکٹرییاں دا مالک ملک صاحب ججہ صاحب تین گھڑیوں دے گراج بچ کھڑی ہیں میرا واقف سی بندہ ایک دن مینو کاروں نے بلایا اے سیالی بیٹھے چھو بٹھایا تو مینو کہنے لگا سلطانی صاحب مینو حالت دس ہو میں کہے چوہدری صاحب کیے ڈال اے سنے ہو جی میں کہے کیوں یار جی اندھے سلطانی صاحب مینو راتی نیندر نہیں پھیندی راتی نیندر ہے بابیو راتی نیندر ہے اگر سنے ہو تو باپ نے سمجھیا کیے بابا جی تو عزت کیوں نہیں کی تھی ابیدی تم ہونا چاہیدہ ساری زندگی تو پینڈ پیچے اعلان کردھا ہوئی میں ساری زندگی اپنے ابیدی سامنے نہیں جے بولیا ہونا چاہیدہ سی کہ نہیں میں اپنے باپ دی گال نہیں جے موڑی ساری زندگی پر وہ پتر کیتے کیتے لابدے جیڈے ہیں جیڈے ہیں جیڈے ہیں کیا لگا جی میں نے نیندر نہیں پھئی میں کیا کی کی تھی کوئی جرم وڈا گھر بیٹھا ہے اے سی وی لگے نے میں کیا نیندیاں گھولیاں کھا لے اگر اندھا سلطانی بڑیاں کھا دیا نے نیندیاں گھولیاں بھی کھا دیا پر نیندر آئی پولے والم پورا وچ بین آلے نیندر آئی میں کیا ظلم کی کی تھی اب میرے والوے کیوں اندھا سلطانی صاحب میرے کلے کوئی گناہ ہو گیا میں نے لگتا ہے وہ دی وجہ تو میری نیندر اٹھ گئی ہے اللہ دیزدہ دیکھ سمیہ علال اعلان پیغام دے چلا کہ بھلا بھا جی علامہ صاحب پیغام ہے میں کیا کی کی تھی اندھا میں ایک دن فیکٹ بھی گیا ازارت توجہ کرے ہوں تو میرا اببہ نا فیکٹ بھی آ گیا بھا بھا جی انہیں جڑی پتر دی زمین اببہ اتھے جا نہیں سکتا پتر دی دکان دے اببہ نہیں جا سکتا بولو کہیں بھا یار بیٹھے ہوں تو پتر دا اببہ جی تسی میں نے دا سکے ہونا سی تسی میں نے اطلاع دے کیوں ہونا سی میں کہا چودری جی کیوں تو میرے یار بیٹھے سکتا میں کہا یار اببہ تو اگے ہوگے اب بولو تو سیئی یار یار اببہ تو اگے ہوں دے رشتہ دار اببہ تو اگے چاچے اببہ تو اگے ہوں دے مامے اببہ تو اگے ہوں دے سورے اببہ تو اگے ہوں دے اببہ پہلا اببہ فرسٹ اببہ آگے ہوئے جنہ پیونو اگے رکھے ہیں پھر اللہ نے انہوں نے اگے رکھے ہیں گال جملہ بڑا بڑا دیتا ہے جنہیں اببہ انہوں اگے رکھے ہیں اللہ نے انہوں نے اگے رکھے ہیں گال سنے ہو بابا جی گال بڑی قیمتی جی کہندہ کاری صاحب اببہ فیکٹری آیا ایتھے گال اسی نا جی بابہ فیکٹری آیا تو میں نے گسا چڑھے ایسی کسٹمر اندر آپ نے جڑے میرے کام کرنے لے مزدور سن گسا چڑھے کوئی کام خراب کر بیٹھے تو میں نے گسا چڑھے تک اببہ نظر آگیا فیکٹری بیچ جملہ سنی سینے تا لے کے لے آندھا کاری صاحب میں اببہ انہوں چیڑک ماری آئے آئے تی نا دے پتہ نا میں گال کر بیٹھا تی نا یہ نہیں پتہ داس سال بھی اببہ دے دیل تے لکیر واجے گئے یہ تیری گال تیرے اببہ انہوں پھولنے ہی نہیں تیری گال انہیں جتے بہنا ہوتے ہی رونا انہیں کہنا یار میہتے کمی نہیں چڑھے میہتے کہ دیئے کسے چیز تو ترسایا نہیں بابا جی باب گریب تو گریب ہی ہووے نا تی جس چیز تو پتر ہاتھ رکھ بہوے نا ہر پیو دی تمنہ ہون دیئے کہ میں چیز اپنے پتر نو لے کے دھوں ہون دیئے کے نہیں ہون دی بابیو بولے ہون دیئے کے نہیں ہون دی آندھا کاری صاحب میں باب نو دعبہ مار سڑا صرف اینی گال کیتی ہے اببینوی اببا جی صبح صبح فیکٹری آگئے ہو آئے 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 تھے جملے سنی کہ اندھا باپ غصے چاہ گیا بابا جی نے ساری زندگی پاک بان کے پینڈچے پھریا ہوئے تو پتر ہی ہو دی پاک رولن لگ بان پھر اگرہ رولن در ہی نا دی اندھا آندھا تسی میرے جمعے ہو کے میں لوگاں دے فیصلے کران لوگ منو سلام کرن تو تسی میرے جمعے ہو کے میرا خون ہو کے تو منو زلیل کرو تو ایسی دی تیسی باپ غیرت ماند اسی باپ باپ غیرت ماند اسی انہیں کہا خبردار فیکٹری آنگیاں تو تیریاں آنگیاں اے ان جی گال کیتی ہے میں انہوں ساری زندگی آج تو بادے گالے نہ کریں پھر انہیں کہا بابا جی کہندہ کاری سا میں انہوں اور گوس آیا میں اببینو آکھا بابا جی فیکٹری جبار ہو جو کہندہ باپ روندہ فیکٹری جبار نکلیا میں انہوں ایمانداری نہ داس ہویا علم پورا آلیا ججے دے اببین ختم دے بین آلیا جیسے لیڈیوں ساسے تے سورا روندے نکل جانو اس ویڈے رزق آسکتا ہے اس ویڈے رحمت آسکتا ہے اس ویڈے کرم آسکتا ہے جیسے لیڈیوں ساس پی روندی جا رہی ہے سورا پہ روندہ جا رہی ہے روندہ جا رہی ہے بابا جی فیکٹری دا مالک آنگا رات دی نیندر نہیں ہو دی میں خیابان کی کی آئے اندہ مولوی سا میرا تیلے اندہ آئے ہمینو باپ دی باتو ماں لگئی جے جا جا سا پلہ دی کس میں تیرے اپے دے تس میں دے ختم دے اندر آج ساری تنی نیانو پیگام دے کے کہہ رہے ہیں ہیو دی باپ دی تو ماں باتو ماں لگئی گئی گے ہراتی نیدر آئی ہوتے گئی آنے ہراتا چین اوٹے گئی آئے ہراتا سکون اوٹے گئی آئے ہراتا فیکڑیاں دا مالکوں میں ہراتا زمینہ دا مالکوں میں ہراتا کٹیاں دا مالکوں میں ہراتا ملک سا پلہ دی کسم اوٹھا کے یا دا آجے ہراتا سکون پیو نلی ہوندہ آجے آج سو دیا بیا کے روندہ یونائیں اپنے ویر موادہ یونائیں پیسیاں دی فکر نہ کریں ہراتا دی فکر نہ کریں ساری زندگی اپا ساڑے واسطیں گزار گئے آئی ہراتا زمینہ بنا کے دیں گے آئی ہراتا دیرے بنا کے دیں گے آئی ہراتا حویلیاں بنا کے دیں گے آئی سجنا جملے سنے آئے آنڈاکاری صاحب راتی نیندر نہیں ہوندی جدو اکھ لگ دیئے میرا آی 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 سوڑی میرا باپ میرے سامنے آ جاندہ آئی چیتی داڑی یالا باپا میرے سامنے ہوندہ آئی آنڈا کاری سا میں روندہ رہنا ہاں آج پیو بھی مار گیا آج آج باپ بھی کپ رانچ تر گیا مینو آنڈا مولوی جی مینو کوئی حال تسو میں اپے گلو مافی لینہ چانا ہاں آنڈا مولوی جی میریاں زمینہ لیلو میریاں کٹھییاں میریاں فیکٹرییاں لیلو ایک واری پیو راضی ہو جائے ایک واری اببہ راضی ہو جائے ایک واری میرا پیو میرے تے راضی ہو جائے بابا جی میں انہوں وظیفہ دسی آئیں میں کیا وظیفہ کریا کر کہ روزانہ اپے دی کپر دے جایا کر روزانہ باپ دی کپر دے جایا کر آپ نے اپے دی کپر دے جایا کر اللہ توڑا رونا کبول کریں اللہ توڑے اتھرو کبول کریں آج پیو ہو دی کپر بھی پول گیا آئیں ہاں جی امام دی کبر بھی بول گئے آئیں ایسا دنیا داری چھپس گئے آئیں ایسا دنیا داری چھپڑ گئے آئیں ہنو پی ہو دی کبر پہ جان دا ویلا کوئی نہیں بابا جملے تیرے مجمینوں تیرے آوان ہنو یا پی دی کبر تی جانا مینصیب کوئی نہیں ہنو مہا دی کبر تی جانا مینصیب کوئی نہیں پھر رہونا لیو اوئے فیکٹری یا دا مالکوں کے رہونا پی آئیں ہنو کاری ساں میں زندگی دان چھوڑ گڑیا ہے سونیوں جی زندگی دان چھوڑ ہنو میں زندگی دان چھوڑ گڑیا ہے ہنو پیسے نل سکون نہیں لبدا ہنو میں زندگی دان چھوڑ گڑیا ہے ہنو فیکٹری یا نل سکون نہیں ملدا ہنو کٹی یا نل سکون نہیں ملدا ہنو کٹھی یا نل سکون نہیں ملدا میں کہا چودری جی پھر آج دسو سکون کی میں ملدا ہے ہنو سلطانی ساں میں ساری زندگی دن جوڑ کٹ کے پیاداس ناما ہوئی اکن لوگانوی دسیا جے ہوئی جے سکون لینہ جے پھر اپا تین اممہ دیاں پیرا ویچ بینہ پینہ آئیں پھر اممہ دیاں پیرا ویچ بینہ پینہ آئیں پھر بہاو دیاں قدمانو پھڑنا پینہ آئیں جے زندگی جی سکون چاہی دائیں جے زندگی جی چین چاہی دائیں پھر این آنو سینے لالیا جے تائیوں تے میاں محمد بخش بولے آئیں تائیوں تے رومیے کشمیر بولے آئیں تے میاں صاحب آنے نے ویڑ ویران دے جیدہ ہاتھ سلامہ دیکھ باری ہاتھ بلند کر کے آکھے آجے ہے ویڑ ویران دے جا جا صاحب تیری محفل وے ہے ویڑ ویران دے آلم پورا لیا ہے ویڑ ویران دے ہے دردی اچھے سنیوں نے زمینے ہے ویڑ ویران دے ایک سعودیا بیٹھا آئیں ایک قلعہ کا لرال بیٹھا آئیں اے ہوئی آن دے اونے نے ویڑ ویران دے وہیں دردی ہوندے ہے ویڑ ویران دے لیا باما اللہ تیرا رونہ کا بول کرے تیری محفل دیا تھروں یا گے نے ہے سجنا ویران اللہ لڑایا نا لے آرے سجنا ویڑا نو چڑک نام آرے آرے کدھی ویڑا نال جگڑے نا کرے آرے کدھی ویڑا نال مرن جو نامت آیا رے ہائے اللہ دی قسمی ترے ا cinہ دیکھونے ہائے ویر ویراندی جانوں دیسے آؤ ہے ترے ہوئیک میرے وصول ڈیا ہائے ویر ویراندی جانوں دیسے ہائی ویر ویراندے مانن دیسے کتی پیبی یا پیچھے لگ کین اپنے ویرانہ لڑائی کاریا رے کتی زمینہ پیچھے لگ کین اکتی ویران روس ویند ہائے ویر ویراندے آئے آئے ہے دردی ہوندے آلم پرالیا ہے ویڑی ویراندے ہے دردی ہوندے ہے ویڑی ویراندیاں باما ہے باپ سیراندے ہے تاج محمد ہے ماماں ٹھنڈیاں شاماں ہے باپ سیراندے تاج محمد ہے ماماں ٹھنڈیاں آخری گل کر لگاں ذرا جملے سنیں جتو گل چھٹی سی میں اپنے موضوع دویاں باپ دیشان کیا پڑھنا صحابی رسولہ آئے مسجد نبیچ آخری گل اوست باری جانتے ججا صاحب روزانہ اپنے اپنے دی کبرتے جائے میں انہی صرف تیرے کو پیسے لائے کے تور جاؤں ہے بلے بلے ہو یہ نہیں جدو میں تنو مشکل آوے اپنے باپ دی کبرتے جائے تیرے اپراہت نہیں آسا کہا پر جڑی ہو دی کفییتوں نہیں انہی پتا جڑا بابا جی اتھے بندہ روندہ ہوئے چاچے بھی جو پکرہ لیندے اگلے دن میں پر دے سیدھا فون آیا کہندہ کاری صاحب میری دنیا اجڑ گئی میرے کو پیسہ بھی ہے گھڑیاں بھی بڑا کچھ اللہ میر بانی پر میں بڑا کچھ کھو بیٹھا میں کیا کی کھویاں ہندھا میرے بیڑے مام ہی نہیں رہی تو میرے بیڑے بھی ہوئی ادھی رات نو پتر بابا جی فون کریں ادھی رات نو اببا جی میں نے پیسے چاہیے دیں باروں تو بابا ادھی رات نو اٹھ کے ہندھا یارہ نو فون کرے گا رشتہ زارہ نو فون کرے گا یار میرے پتر نو پیسے ہندھیں لوڑ پہ گئی میرا پتر پریشان ہو گیا جدی آنکھ نام ہو گئی ہے وہ دہ دیل صاف ہو گیا جدہ ایک اتھرو ہی آگیا محفل ویچ بیگ بابا جی اہم ہی گال ہے انہیں زمین ویچی انہیں حویلی ویچی انہیں مجھاں ویچڑیاں تو پتر نو کھڑیاں کیتا قدمہ دے پتر نو بابا جی سٹینڈ کیتا تو جدو پتر سٹینڈ ہو گیا ان اببے نو پوشتا بھی نہیں ان اببے دا حال بھی نہیں پوشتا ان اببے نو سمجھتا بھی نہیں کہ اببا کی چیزیں بابا جی آخری جملے میرے والد تکیو نبی باگ نے فرمایا دے اببے نو بلاو گل بڑی بڑی جے پوری گل سننی جے دے پھر میں چھٹنا پوری گل سننے نبی باگ نے فرمایا دے اببے نو بلاو جدو اے انہیں گل کیتے نہ دے اببے نو بلاو او صحابی بابا جی گیا اے جننے ختم وے چاہیو میں تو آڈی شان پہ بڑھنا چٹیاں داڑیاں لے ہو او میرے سونے و بابیو تو آڈی شان جے میں پترانو پہ اداسنا کہ اپنے اببے نو نہ دکھی کرے ہو اپنے اببے نو تکانا ماری ساری زندگی اپنے اببے نو چڑکنا ماری ساری زندگی اوے تیرا باب تنو کلا کالر دے چونک ویچ بھی جوتیاں مارے تیرا حاک نہیں بندہ تو اببے دے گرے بانتو بھار داویں آکھے اببے کی کیتا ہی اببا منو کیوں مارے ہو او چلے ہو جیدہ کوئی ہوئے وہ ہی مارتا ہے جیدہ بابا جی کوئی ہوئے وہ ہی سختی کرتا ہے جیدہ کوئی نہیں وہ تو شرابی بنے نہیں وہ تو ڈکیٹ بنے نہیں جنہوں نے سمجھانا لے کوئی نہیں جنہوں نے پتر بابا جی باب سیر تھی کوئی نہیں سی حضر آج جملے سنیوں گل بڑی بڑی جی نبی پاک نے فرمایا جاؤ ادھ باب نو بلا کے لیا کے آؤ شکیت کینے لائی سی جی کینے لائی سی تُس ہی بولے ایک بار یار میں نے سمجھا ہوئے کہ تو ہن نے سمجھا رہی شکیت کینے لائی تے کی دی لائی اببے دیکھی دی لائی تے شکیت کی لائی کہ میرا اببا میرے پیسے کھاندہ ہے میرا باپ میری کمائی کھاندہ میری دولت کھاندہ ہے اے میں دساں لگاں وڈے وڈے پر دیسی ہیں جڑے باہر جا کے اببے انہوں نے دابی مار دینا باہر جو بڑی مشکل کمائی سن تُس ہاں لائشہ تے سن میں کہتا ہنو دو سال دی گرمی سعودیہ دی یاد آگئی ہے تری سال دی اببے دی گرمی یاد نہیں آجتا ہنو ہن اے زمینہ جنہیں باہر جی اے تو انٹر اٹر ٹرالی ہیں تو انہیں اے سوزتاں بڑی ہیں انہوں نے لوگ پہلاں کدن اللہ افصل بیج دیسے اللہ دنال تقیان اللہ سوکھا کام میں جڑان دے نا اببا کوئی چیز نہیں انہوں نے آکے ہوئے میں نے دو مرلے واہ کے دانسہ ذرہ لانا تو میں نے دو ویکھا میں نے تکڑا وٹا چاہو دری تکڑی وٹی چیز ہیں میں نے ایک آکھن لگا سلطانی صاحب ساڑے اببے نے ساری زندگی پرامانو کھوایا ہے ساری زندگی ساڑے اببے نے پرامانو کھوا شدیا ساڑے واسطے بنایا ہے کوچھ نہیں میں کہا شاہ میں کہا کتے تو اڑا مکان مکان وے کیا تو ڈبل سٹوری بنیا ہے ٹیل پتھر لگا میں کہا جناب اببے جناب مکان بنایا ہے تو اڑے پیسے ہیں تو بنیا ہے اندھا نہیں اے اببے نے ایک مکانی تو بنایا اور کی بنایا ہے میں کہا چلو وہ تو بنا گیا تو تسی میں ایک کمرہ بنا کر دخاؤ تو بولو تے صحیح یار اڑے چوپنا پہو میرے بانی میں اببے دی شان پہ پڑھنا او چلو اببا تے بنا گیا اے مکان ہے پتر میں نے وہ کھائے کمرہ بنا کر لینٹر پا کے دھسے اے اڑے نہیں پوری ہوں دے مکان بنانے تو کھ گا لے اے اببے دے کام سی جنہیں چون پتران دے وکھرے وکھرے پلاٹ بنا کر دے وکھری وکھری جگہ بنائی اے میرے وڈے دیئے اے میرے چھوٹے دیئے اے سوزیہ لے دیئے اے اہتھیہ لے دیئے تے جاندی وڑی آکھ گیا ویکھ لو میرے انگوٹے لبا لو تے میرے تو بعد لڑائی نہ کرے آجائے میرے تو بعد چگڑا نہ کرے آجائے میں جو بھی کمائی ہے نا اے انگوٹے لباؤ تے مالک تے وارث بن جاؤ بابا کو یہ اپنی زمین دا وارث بن دین دا کسے تو چاچے دا ایک مرلا بھی پھاڑ چاچے دا ایک مرلا بھاڑ کے وفاڑ او مرلا دے دور دی گالے عالم پورا لے آ تو صرف تھوڑا جا بننا ہی چاچے دا کٹ تیری ایسی دی تیسی نہ کر چھڑی تو پھر گل کریں اے پیو ہی ہے جنہیں دو دو کلے تیرے نال آکھ گیا ہے اے باب ہی ہے جنہیں پوری پوری حویلی تیرے نال آکھ گیا ہے تو انہیں قدی نہیں آکھیا ہو میرا کھان دی ہو ججا صاحب انہیں قدی نہیں آکھیا آج پتر میڑے مار دینے اب بین جدو پہ وہ کام نہ کرے تو پھر وہ نون میں چنگا نہیں لگ دا پھر وہ پتران میں چنگا نہیں لگ دا آنڈا ابا بیلا بیٹھا رہے ہیں اوہ میں کہا ساری زندگی دو کو مایا سونہیں بھی نہ بھیلا روے ہونہ بھی بھیلا نہ روے اے جملے سنیوں پنجی سال بندہ آرمی ویچ نوکری کر کے آیا فوجی لٹا ہے پنجی سال ملک ساکھ ججا صاحب بابا جی پنجی سال ایک عرصہ ہوں گا پتر جام کے جوان ہو یہاں گا پنجی سال بیچ اگل سنیوں جی سارے ابا ریٹیر ہو کے آگیا مونڈیا نے آکھیا پینشن لب گئی انہیں کہے لب گئی دو مینے گزرے تھے مونڈیا آکھا لگیا ابا جی انہیں بھی لے ہیں رہنا جی ذرا توجہ کرے ہو انہیں بھی لے ہیں رہنا جی انہیں دکانتے ہی بیٹھے ہیں رہنا جی بھیلا بندہ چنگا نہیں لگ دا اوہ فوجی لے ٹھائر سے انہیں کہا اب اتر فے تسیدہ سو ابا کیونے سونا لگ دا ہے انہیں کہا اببینو دو مجھیں لے کے دی ابا پھر سونا لگ دا ہے ابا دیرے تھے روئے نا نوکران دی طرح تو پھر سونا لگ دا ہے چلے آ تو کمان اللہ بن گیا تو اپنے اببینو چٹے کپڑے پھوا تو اپنے اببینو پاک چنگی راکھونے اببا جی مسجد جاؤ پانجی وقت نماز پڑھو ہون تسانی کو مانا ہون تسان دعا کرنے ہی ساڑے واسدے تو جنہاں دے گھڑے پیو بھی مین تا کردے ہون وہ سوالاتہ کی کرنے ہونہاں کترانوں کی کرنے کہ جنہاں پیو دی مزدوری بھی نہیں چھڑا سکے تو بڑے چودری دے بڑے پلک دے بڑے فلان دے بڑے مولوی بنے نہیں اللہ نے تنوں طاقت دیتی پیسہ دیتی اببینو چھڑا دے کام چھڑا ہوگے کہ نہیں یہ جو دے بندے گھسائی کر دے ہونے نہیں مولوی صاحب کی آندھے پہ نے اببینو انی ٹیل پہ دین دے ہاں انی ٹیل میں کھا نہیں ایک قرآن نے ٹیل دیتی ہے ایک مصطفیٰ نے ٹیل دیتی ہے بابا جملے سنے نبی پاک نے اببینو بلایا جیڑی میں گلتنوں سنان لگا سا میرا باب میرے پیسے کھاندہ ہے اے ہی گل میں پوری کرنی ہے تو میں تقریر چھڑ دنی میرا باب میرے پیسے کھاندہ میری دولت کھاندہ سونی محفل لگی سونے لوگو نیک لوگو آخری انڈ بھی سونہ کر جائے تو پھر مول پہ جائے صحابی رسول کے بابا جی جی پتر بننے آئے ہو وہ صحابی رسول بننے آئے پتر خیر ہے جیسا ملک صاحب جملے کی انتین کروڑا دے جملے اندھا بابا تنو نبی پاک بھی بلان دے ایک وری زبان تو لے کے آہاں سبحان اللہ بابیو تو اڑی سبحان اللہ بھی انہیں دے والدنو لگنی جے کفر ویچ اے نا سمجھے بھی انہیں لنگر کھا کے ٹھوڑ جانا کچھ دیکھے جاؤ کچھ بول کے جاؤ تو اڑی طرفوں بھی کوئی توفہ کفر ویچ جاوے بابا تنو حضور پہ ساتھ دینے آلم پورا وچ بین آلے آ تیرے مجمدیاں کھان رو پہنیاں جو ملے سنی آخری بابا رو کے کہن لگا حضور نے بلایاں جی کس واسطے بلایاں او جڑا بلان آیا سی نا بابا او رو پیا کہیں واری پتر مار دا ہوئے نا تر ملے آلے رو پین دن آنے نہیں یار انجلیس جی ہونے چاہی دا اس پیو نے ساری زندگی نا واسطے کیتا سیا جے پہ زلیل کر دے بڑے بڑے پتھر دل میں رون دے بابیو بڑے بڑے سخط دل او بابا جڑا نا بلان گیا نا تو منڈا رو پین دا بابا میں رویا دا ہوا کہ آج تیرے پتھر نے مدینہ دی کہ چھو ری بیج تیری عزت پمال کیتی ہے بابے دیاں کھاں کھول گیا انہیں کہا میرے پتھر ہیں انہیں کہا ہاں انہیں کہا کیوں انہیں کہا تیرے باپ تیرے پتھر نے شکیعت لائی ہے نبی پاک نو تیاندہ میرا پتھر میرا باپ میری کمائی کھاندہ ہے میری دولت کھاندہ میرے پیسے کھاندہ ہے تو منو داستہ بھی نہیں اینی گل کیتی جا جا صاحب اس پہ ہو دیاں چیخہ نکل گئی ہیں آسمان والوے کیا مولا ایک کوئی ایک کوئی سی نا تکیمے میں دعا مانگ مانگ کے لے آسے کھاندہ انہوں پوچھو جیدی اولاد کوئی نہیں کواندہ میرے کل کوئی پنجار لاکھ بھی لی لے نا تو منو کوئی ایسی دعائی مل جائے کوئی ایسی دعا مل جائے کوئی ایسا تویز مل جائے کہ جیدی وجہ تو منو اولاد ہو جائے چلے اولاد بڑی بڑی نیم تو دیجئے اولاد بڑا بڑا میوا ہوں دا جے اب بڑا بھی بندہ تھکے آوے نا جب بچے آکے مونڈے دے بھائی ہیں نا پہ دے سینے دے بھائی ہیں دے پھو دی ساری تھکاوٹ لاتھ جاندی ساری تھکاوٹ آخری جملے جملے سنے آج بابا جی بابنی آسمان والی چیرہ یوں تھا لے آئیں ہاتھ بن کے آنے مولا آج میرا جمعیائوں کے آج میرا پتا راک میری عزت بمال پہ کر دائیں جا جا ساب جملے مک کے جملے سنے آریں نہ لے روی جا رہے آئے نہ لے آنے آئے اونسے کے پتران دے اونسے کے پتران دے اونسے کے پتران دے ہیے دا دی ہون دین تھے خیگ نیلا گے چھے آنے ہیے میوا دین ہیے نبی آنے مگیاں تھے کاری کاری اسے رہے بہانے جا جا سا پاپ روندہ یاری آئیں جیدو مسجدے نبی بیچ باپ آیا اگل سنیوں تو وہ جونل بابا روندہ روندہ نبی دی کی چہری جی آگیا جیدو بابا مسجدے تروازے تی آیا ہیں بابا جی بابی دی نظر نبی دی چیرے تے پہ گئی ہیں نبی دی نظر بابی دی چیرے تے پہ گئی ہیں ہوئی آلم پرائی آلیا جیدو باست جبریل اٹھ کے کھلو دائیں میرا محمد ممبر دو اٹھ کے کھڑا یوں گیا حضور اٹھ کے کھلو دے سنی سنی میرا نبی اٹھ کے کھڑا یوں گیا میرا رسول اٹھ کے کھڑا یوں گیا زہرادہ بابا اٹھ کے کھلو گیا حسنہن دا نانا اٹھ کے کھلو گیا ایتر میرے والویکھی آرے میرے نبی نے بازو پھلا لینے فرمایا بابا آجا بابا آجا بابا جی بابا نبی دے سینے لگ گیا میرے نبی نے فرمایا بابا کیوں رونا آئیں آنڈہ کملی والی آپ میری دنیا یوں جڑ گئی جے حضور میری عزت مک گئی جے جدوں پیوں مانوں پتر گیرے بانا تو پی جانے جدوں پیوں مانوں پتر تھانے لے جانے کہ چیاریاں ویچ زلیل کریں ای پیو رول جاندے نے اپی رول جاندے نے والد رول جاندے نے آنڈہ کملی والی آن آج میرے پتر نے میری زگید لائی ہے حضور میدے پیسے نہیں کھا دیں حضور اللہ تیرا رونا قبول کریں نوجوانا حضور میدی دولت نہیں کھا دی حضور ایدہ ایک روپیہ بھی میرے تھے حرام میرے نبی نے فرمایا بابا کیوں رونا ہے آنڈہ کملی والی آن میں تو ماما مانگ مانگ لیا سی حضور میں منتاں کاری کاری لیا سی حضور میں سجدے جا جا رویا میں کہا مولا میں نے پتر دے دیں میں کہا مولا میں نے اولاد دے دیں بابا جملے سوٹنا پایا نے آنڈہ کملی والی آن اللہ نے پتر دیتاں حضور ساں بڑے چاہ گی دیں حضور ساں بڑیاں خوشیاں گی دیں جا جا ساں آج بھی پتر جمد آئے مٹھیاں یا اببائی وانڈ دائے آج بھی پتر جمد آئے سنی آج بھی پتر جمد آئے مٹھیاں یا اببائی وانڈ دینے آج بھی پتر جمہانوں ڈائیں مٹھیاں یاں یا پی وانڈ دینیں آج پتر دی شادیوں ہوئی ہے اے گڑیاں کرانا لہا تیرا باہبیں ٹینٹ سربستے خرچیں دینا لہا تیرا باہبیں آنڈا کملی والیاں آج میرا پتر ہوگے آج میرا جمعیان ہوگے آج میری اولاد ہوگے آج پری پنچیت وچ میں نو چوٹا پیاں کردائیں آج آنڈا میرا یپا میری کمائی کھاندائیں میرا یپا میری دولت کھاندائیں اوے عالم پورا بچویں نالیا میرے نبی نے باپے نو سینے لالیا حضور آنڈے نے باپا نارو آنڈا کملی والیاں کی میں نارو ماں آج سارے مدینے نو پتا لگ گیا ہے آج میرا پتر میری اشکیتاں پیا لاندائیں آج میرا پتر میں نو تانے پیا ماردائیں میرے نبی نے فرمایا باپا آج تھے میرے کولا جا اے دو منٹ رہ گئے میں تقریر شدہ لگاوا میرے نبی نے فرمایا باپا میرے گولے آ رہا بابا جی جدوں باپا روندہ روندہ حضور دیکھ چہری وچھ آیا ہے نبی پاک دیکھ چہری وچھ آیا ہے میرے نبی نے فرمایا باپا کیوں رو رہے ہیں ہندہ کملی والیاں میرے پتر نے منوں بڑا ستایا ہے حضور میرے بچے نے منوں بڑا دوکھ دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا باپا رونا ہونے ہی میں فیصلہ کرانگا اے سونے ہوں میرے نبی دا فیصلہ میرے نبی دیکھ چہری دا میرے نبی نے فرمایا باپا رونا ہج پیو روندہ رہ جاندے نے ہج پتر کو لوں دی گھڑی لے کے ناگے گیا ہج پیو دکھی وے کے ہج پتر نے گھڑی کھڑی نے کی تھی ہج پتر نے اپیدہ حال نہیں پوچھیا ہج پتر نے اپینوں حال نہیں پوچھیا ہے آلم پورا یا لیا چجہ سا اب اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ہوں میرے نبی نے فرمایا کھڑا یو جا چوڑ دیں لگا میرے نبی نے فرمایا کھڑا یو اے دروں پتر کھڑا یو اے دروں اببہ کھڑا یو فیصلہ کرنے لگا جے فیصلہ کوئی تو آڑی پنچائت ہے میری پنچائت دا نہیں فیصلہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی پچائت ہے حضور دیکھ چیاری دا فیصلہ سنو چھڑیے پتر کہن لگا حضور اکم میرے نبی نے فرمایا تیرا پیو بڑا دکھیا آئے شالہ اینج دی اولاد ہووے کدی پیو نو دکھی نایون داوے شالہ اینج دے پترون جیڑے اپیدیاں جتیاں سیر دے رکھ لین جیڑے اپیدی داڑی چوم کے یکھان ہل لالین اینج دے پترون پورے پینڈ نو دسیا پورا کی للکالر والا آنکھیں واقعی پیو نو سامب کے دسیا نے واقعی اپیدیاں خدمتاں کر گئے نے واقعی پیو نو سامب گئے نے میرے نبی نے فرمایا اوٹھا بابا جید ایف حیصلہ سنیوں تو تقریف شکر منڈا اٹھیا حضور حکم جا جازہ میرے نبی نے فرمایا اب بے گلوں ماں بھی منگلے آئے سنی جملہ سنی جیڑا لنگر کھانایا میرے محمد نے فرمایا فرمایا جا اب بے گلوں ماں بھی منگلے آئے جملے نی ساری تقریر دن چوڑ منڈا کہیں لگا کملی والے آن پیسے بھی میرے نے حضور دولت بھی میری ہے حضور ماں بھی بھی میں منگلے ہیں میرے نبی نے فرمایا ماں بھی منگلے اے تینوں پتہ نہیں محمد کی چیری دا فیصل آئے آنتا سنیوں جی آنتا وہ مالو کالی ابھی کان فرمایا کسے پھلے کھے مجھ نہ رہ جایا جے ہوئی اپے گلوں ماں بھی منگلے نبید کی چیری دا فیصل آئے ہے تمہیں تے تیرا سارا مال تیرے اپے دا تمہیں تے تیرا سارا مال مک گئی جے گال تمہیں تے تیرا سارا مال تیرے باپ دائیں ایسے ماستیں علال ایلان سلطانی آلائیں سانوں سینے لان والا جدہیاں اج پاہ گیا حوی لوگوں سانوں سینے لان والا جدہیاں اج پاہ گیا اپنا سیپنے کے بیگانا تر گیا ہے ساڑھے سر یوتوں پیو دس آیا یوت ساڑھے سر یوتوں پیو دس آیا اٹھ گیا گھل مک گئی خدا رہا ہاتھ بن گئے تمہا سیار او ایک بندے تو لے کے او آخری بندے تک جننے میں آئے ہوگا آج دی تقریر سنی جے باز سنی آجے بیان سنی آجے ریزلٹ کی کھڑے آجے کہ باپ دی خدمت ضروری ہے باپ دی خدمت ضروری ہے بندہ کسے دی فیکٹری نوکر ہو گئے تو بندے انگیں تری دن جانے یار پیسے نہ کٹے جانے وقت نہ جانے ٹیم نہ جانے جویں تیری نوکری ہے نا اتھے تیر وقت نہ جانے ہے تو ٹیم نہ جانے ہے این جی ماں پیو دی خدمت بھی تیری نوکری ہے وہ سمجھے نہیں لوگو اوہ اب بے دی خدمت بھی تیری نوکری ہے شامی کا آرام ہے اب بے نے پوچھا ابو جی کھانا کھاتا جائے ابو جی کوئی غلط نہیں ہوئی قسم خدا دی عالم پورا لے تیرے پیو دک لے جائے تا ہو جائے گا انہوں پتا ہوئے گا میرا پتر میرے پیچھے وے میرا پتر میری گھال ماندہ ہے میرا پتر میری کول بیندہ ہے میرا پتر میری خبر لینگا چلے ہو اینا دی خبر لیا کرو ماں باپ نسیوہ کریا کرو ماں باپ دی خدمت کریا کرو اینا صدا نہیں رہنا تیرے بیڑے میربانی جناب دو نفر ماں باپ واسٹے جی ٹھیک اس واسطے جے کوئی عمرہ کر سکتا ہے اپنے عبید نال عمرہ بھی کرے جے کوئی حاج کر سکتا ہے اپنے والد نال دا وہ کرے حدیث تو صحبے دے حدیث تو صحبے دے اپنے والدین واسطے نفل پڑ کے انہوں دنا دعا کرو یا اللہ ایجڑے میں پڑے نے انہوں دا سواب انہوں پیش کرے پھر گال باندیجے پھر دیرے واسطے دیجے بابا جی نیریاں تقریران کرن نال تو سنونا گلہ نہیں بندیا گلہ ہو دو بندیاں ہم تسی گال سنیے نا تیجے جاگے بھی تسی اب بینو دعبے مارنے تو پھر کی فیدہ میں بلانگا پھر کی فیدہ تو اڑا ختم ویچ بین دا اس واسطے حضرات عزیوکار والدین دی خدمت والدین دی سیوہ سب بنا لوگے اللہ دی عبادت والدین دی خدمت سیوہکار تیری کانٹ لاغ گئی میرے گربان تو پڑ لئی تیر میاں صاحب کل مکا کے رومی ہیں کشمیر بڑی بڑی کل کر گئے ہیں میرے صاحب انہیں لے یوں یار ہیں حوال رب دے تیری کانٹ لاغ گئے ہیں اس دن عید مبارک ہوں سے کہ جس دن فیر ملا گئے ہیں اللہ علیہ محمد و علیہ محمد مبارک اللہ علیہ محمد السلام و منک السلام تبارک یا عزل جلال و علی کرام یا رب العالمین یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا عظیم اللہ یا ستار اللہ یا غفار اللہ میرے اللہ ہون تک جو ذکر و ذکار کیتا گیا جو کچھ پڑیا گیا جو کچھ سنیا گیا جو کچھ گھر والے نے پڑیا میرے اللہ سب اپنی پاک بارگد اندر قبول فرماؤ میرے اللہ ازدہ سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگد اندر پیش کرنے میرے اللہ قبول فرماؤ ازدہ سواب نبی پاک دے والدین اصحابہ کرام ازواج متحرات آل نبی اولاد علی تمام دی پاک بارگد اندر پیش کرنے میرے اللہ قبول فرماؤ میرے اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کر گئے آج دیئے خوبصورت بزم ججہ برادرانے اپنے والد سا واسطے اے ساری بزم سجائی دس میں شریدہ ختم پاک دلایا گیا میرے اللہ اس نے قبول فرمائی میرے اللہ قبول فرماؤ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دنال میرے اللہ ججہ برادران دے والد صاحب دی کامل بکششو مغفرت فرمائیو میرے اللہ انہ دے والد صاحب دی قبر ہوتے اپنیاں رحمتہ اور برکتہ دا نزول فرمائیو میرے اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل دنال دار آئے میرے اللہ انہ بچ کوئی ایسا تے ہونے جیڑا تے نوں بڑا پسند ہونے یا اللہ بزرگ روئے بچے روئے نوجوان روئے میرے اللہ رون والیاں اکھان دا صدقہ بابا جی دی بکشش فرمائیو میرے اللہ رون والیاں اکھ تے نوں پسندے رون والا دل تے نوں پسندے کریم اللہ انہ اوٹھے ہوں یا ہتھان دا صدقہ کر کے کریم اللہ انہ دے والد دی بکشش فرمائیو اینہ دے نان کیاں ویچوں داد کیاں ویچوں جنہیں بھی وڈے چھوٹے دنیا تو چلے گے میرے اللہ سارے ہندی بخشے فرمایا جے کامل بخش شو مغفرت فرمایا جے عالم پورا دے قبرستان اندر جنہیں لوگ دفن ہو چکے چھوٹے وڈے میرے اللہ سارے ہندی بخشے فرمایا جے میرے اللہ پورے قبرستان ہوتے اپنا رحم اپنا کرم اپنا فضل فرمایا جے کریم اللہ اس نکم میں جے مولوی نے گناہ گار جے مولوی نے میرے اللہ پیڑے جے مولوی نے جنہیں گلہ کی تھی میرے اللہ انہیں تے منوی اور انہیں سارے انہوں عمل کرنے دی تفیق اطاف فرمایا میرے اللہ فضل فرمایا میرے اللہ میرے بہنیاں فرمایا بڑے گناہ گار ہیں ماشاء اللہ چوتی قرآن پاک سوان اللہ تے کہو یہاں چوتی قرآن پاک پانسو مرتبہ سورت یاسین بزرگاں نے ملک کی تھی میرے اللہ جڑے اپڑائی میں لگی تھی کہ یہ ایوی انہ دے والے صاحب دی روم پیش کرنے میرے اللہ قبول فرمایو عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون مہور کے مو کالے بھوا جی میاں صاحب بہت وڈی گل کر گئے رومی کشمیر نے بہت وڈی گل کی تھی آپ گل مکاشڑی اے نہیں آج دی آپ فرما دینے جے میں وے کھاں املا والے تے کج نہیں ہوں میرے بولے ہو کج نہیں ہوں میرے میں اپنی گل پہ کرنا تسی دے سارے میرے تُو نیک ہو تسی دے سارے میرے تُو جنگے ہو جے میں وے کھاں املا والے تے کج نہیں ہوں میرے بلے جے میں وے کھاں رحمت تیری تے مولا بلے 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 تیری رحمتہ سوال ہے تیری کرم دے سوال ہے بخشش فرما دیں اے جننے علماء کرام آئے جننے لوگ گرمی دے ویچ بیٹھے صلی اللہ تعالی علی رسول خیر حلقی محمد و علیہ و صحابہ